دوستو کللی بھاگے کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے سگائی کے بعد میں رازویر اور پلکی ایک دوسرے سے رومانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ ایک اچھے مومنٹ سیر کر رہے ہیں اور پلکی بول رہی ہے کہ تم کرن لوترا کے بیٹے ہو تو میں کرن لوترا کی ہی جھلک مارتی ہے اور واقعی میں دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے لیکن اب سوریہ اور ندی یہاں پر بہت بڑی ساج اس کو انجام دینے کی پلان کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آخر کار یہ انجام کیوں اور کس لیے دیا جائے گا اس پہ بھی اس سمائے کافی بڑا ٹوشٹ آتا ہوا نظر آئے گا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں ہر ایک پل کے پیچھے ایک نہیں بلکہ بہت بڑے ایک پل اور بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لیے کہانی کا سب سے بہترین ٹوشٹ پھر ایک بار دس تک دیتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آئے گا آخر کارن کارن بولتا ہوا نظر آئے گا پریتا کے لیے کہ پریتا مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کو سوپنگ پر چلنا چاہیے بچوں کے لیے چلو ہم کو سوپنگ کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کارن یہاں پر پریتا کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن پریتا اور کارن میں ایک دوسرے کے لیے بانڈنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ بانڈنگ کوئی ہلکی موٹی بانڈنگ نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی اور اچھے خاصی بانڈنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو سوٹروں کے حوالے سے ایک اور بھی بہترین خبر اس سمیتھ دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوگا آپ لوگوں کے لیے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام ہے روہت ناغر موسیقی